بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا دیسی ریسپی چینل آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں لسی کی کڑی انگلیش میں یاگٹ کی کڑی بھی بولتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک لسن لیا ہے فل لسن پورا اور یہ دودھ کی بوتل ہے جو سپیشل میں کڑی میں یوز کرتی ہوں نارمل دودھ نہیں یوز کرتی ہوں یہاں پای یوکی میں ملتی ہے باہر کم جے پتہ نہیں اور یہ میں نے پاکیزہ یاگٹ کا ایک ڈبا لیا ہے بٹر لیا ہے دنیا لاس پہ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون بسار جو آپ یوز کرتے ہیں ون ٹھی سپون سوڈ لیا ہے یہ آپ حسبی ضرورت نمک مرچے آپ کی مرضی ہے حسبی ضرورت استعمال کریں اور یہ رائس کا ون ٹیبل سپون میں نے رائس کی لیا ہے سوکھا رائس جو ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں رائس ایک ٹماٹو لیا ہے اور پانچ چھے جو ہیں میں نے گرین چھلے لیا ہے تو اب میں بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہوں اور اب ہنڈی میں میں بٹر ڈالوں گی یہ میں بٹر لیا ہے اتنا سا بٹر ڈالوں گی اور گیس آم کر کے جب بٹر میلٹ ہوگا تو اس میں لسن کو جب میں تقریبا لائٹ برون کروں گی جب تک لسن لائٹ برون نہیں ہو جاتا تک تک دوسری چیزیں میں نہیں ڈالوں گی بٹر تقریبا ملٹ ہو جائے اب اس میں میں لسن ڈالوں گی ساری میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گی اس میں یہ ہنگ ہے جو میں تقریبا مکعی کے دانے اتنی میں یہ ڈالوں گی لسن کے ساتھ ہی یہ میں آپ کو بتانا بھول گی تھی یہ ہنگے یہ بھی اس میں ڈالوں گی کیونکہ کڑی میں آپ ادرس تو جیز نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ہنگیں ڈالتے ہیں دیکھیں دیکھیں ابھی نظر نہیں آرہا لسن جو ہے وہ لائٹ برون ہو گیا ہے اب اس میں میں ٹماٹو ایڈ کرتی ہوں بھول گریم چیلی یہ ڈال دیکھیں اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دوں گی وہ ساتھ میں جب میں نے مرچیں اور سولٹ رکھا ہوا تھا وہ بھی ڈال دوں گی اور اور جو رائس تھی ون ٹیبل سپون وہ مینے ساتھ میں ڈال دوں گی اور اب اس کو میں ٹری برن ففٹین منٹ کے لیے یہ جب تک اچھی طرح مرچیں گل نہ جائے ٹماٹو گل نہ جائے تب تک کے لیے اس کو میں ڈکنا دے کے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو میں لو ہیٹ پر رکھ دوں گی ویگرز اب میں لسی بنا رہی ہوں وہ ترکت میں لو ہیٹ پر میں نے رکھا ہوا ہے ساتھ میں میں لسی بنا رہی ہے یہ پاکیزہ یاگرٹ کا فل ڈبا ہے جو میں نے بول لیا ہے اور بول میں ڈال کے اس کو لسی بنا رہی پاکستان میں تو فری لسی ملدی ہے وہاں پر لیکن یہاں پر آر چیز بزار سے شن لینا پر شاپ سے لینا پڑتی ہے اور یہ دودھ کی بوتل اس نے یہ میں ڈالوں گی ساتھ میں یہ پانی کی بھی بوتل میں ڈالوں گی اور یہ ایک ون ٹیبل سپون میں نے گندم کا آٹا لیا ہے اس میں یہ بھی ڈالوں گی اس کے ساتھ میں اچھی طرح اس کو وسک کروں گی کیونکہ گلتی بہرہا ہے اندر یاگرٹ نہ ہوئی اچھی طرح اگر آٹا اس میں نہیں ڈالیں گے تو پوری لسی جو ہے جب آپ ڈالیں گے وہ بوت بن جائے گی اس وجہ سے اس میں آٹا ضروری ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں تو بیسن بھی ڈال سکتے ہیں تو میں تو میشاں گندم کو آٹا ڈالتی ہوں آٹا بہت زدہ ضروری ہوتا ہے ہماری لسی رڈی ہوگی ہے اب میں مسالہ دیکھتی ہوں ریڈی ہوا کے نہیں یہ دیکھیں بھی ایک کوئی اب پھر ٹھن پٹی منٹ بعد دیکھیں ہمارا ٹماٹو گل گئے ہیں تو بٹر سارا اوپر آ گیا جا بٹر اوپر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسالہ ریڈی ہے تو اب اس میں میں لسی ایڈ کروں گی جس کے لیے میں نے یہ سپ لیا ہے پونہ لیا ہے اس میں پون کے ڈالوں گی آنڈیاں آپ نے بڑی لینی ہے کیونکہ جب بوئل ہوتا ہے تو باہر آنے کا ڈر رہتا ہے اس وجہ سے آپ کو آنڈی بڑی رکھنا پڑا ہے ٹما پڑا ہے تو بڑی رکھیں ٹما پڑا ہے اس میں پڑا ہے تو آپ نے پڑی کھنر کیا پڑی پانی میں اور ایڈ کروں گا کہ پانی کم ہے کیونکہ یہ لسی پکے گی اس میں ڈال کے آپ اپنے چمچہ حلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک یہ بوئل ہونا نہ شروع ہو جائے تب تک میں اس میں چمچہ سٹپ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ وہ بوٹ بن جاتی ہے تو جب تک یہ بوئل نہ ہو تقریبا میری خیال میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے ڈیپینڈل کاٹ کے گیس کے اوپر کتنا تیز ہے تو کیونکہ یہ پکے گی بھی پکا پہ تھوڑی رہ جاتی ہے تو اس وجہ سے اب میں اس کو ایسے ہلاتی رہوں گی جب تک یہ بوئل نہ شروع ہونا شروع ہو جائے اب 10 منٹ دیکھیں اب ہماری کڑی جو ہے یہ بوئل ہونا شروع ہوگی ہے اب اس کو میں جو ہے تھوڑی سیٹ نیچے کر کے ایسے بوئل ہوتے رہنے کے لیے تقریباً ہاف این آور میں اس کو اور پکاؤں گی اور جب آپ دیکھیں کہ اس کا بٹر اوپر آ گیا ہے اس کی نشانی ہے کہ آپ کی کڑی رڈی ہو گیا ہے اس کے لیے چاہے ہاف این آور لگے یا 45 منٹ لگے تب آپ کو پتا چلے گا لیکن آپ نے بہت زیادہ لو ہیٹ کرنی ہے اسی طرح بوئل رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ لو ہیٹ کی تو پھر بھی اس کا ڈر رہتا ہے کہ یہ نہ اوپورٹ بن جائے تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں اسی طرح بوئل ہونے دوں گی پکنے کے لیے رہنے دوں گی یہ دیکھیں ویورز میری کڑی رڈی ہو گیا ہے آدھے گھنٹے کے بعد تو ابھی میں اس کو پلیٹ میں ڈالوں گی کیونکہ اس کا بڈر اوپر آ گیا ہے اب میری کڑی رڈی ہے پلیٹ میں ڈال کے آپ کو دکھاؤں گا اب اس میں میں دھنیاں ایڈ کروں گی گرین دھنیاں جو میں نے پکاڑ کے رکھا ہوا تھا وہ میں ڈالوں گی اب اس کو میں پلیٹ میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میری کڑی رڈی ہو گی ہے اس کو میں نے 45 منٹ جو ہے اس کو میں نے پکایا ہے دیکھیں اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ نیچے جو ہے نا لگی ہویا ہے سائن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی یہ پکی ہے پکنے میں اتنا ٹائم اس کو لگتا ہے اب اس کو میں آپ کو ایسے علاقے دکھاتے ہوں اب پلیٹ میں ڈالوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں ویورس میری کڑی رڈی ہو گی ہے اہوپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجال اجازت دیجئے اللہ حافظ